جمعہ کے دن چار تاریخ کو دی چوک پہ ہمارا پرمانت جا جائے اور انشاءاللہ میں اسلامباد کے لوگوں سے بالخصوص پنڈی کے لوگوں سے پنڈی ڈیویجن کے لوگوں سے اور پنجاب کے لوگوں سے اور پاکستان کے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب نے وہاں پہنچ رہا ہے میں ایک بیقان دینا چاہتا ہوں اس فیڈرل کومنٹ کو بھی اور اس فارم فوری سیون کی پنجاب کومنٹ کو بھی ناظرین حکومت نے علی امین گنڈاپور کو واضح طور پر دمکی دے دی ہے موسی نکوی نے واضح طور پر دمکی دیا کہ علی امین گنڈاپور وزیر آلہ ہے انہیں ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کل اسلامباد کے اندر ہائی آفیشلز میٹنگ ہیں کسی بھی صورت میں کسی کو بھی دی چوکیو پر درنا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی موسی نکوی نے واضح الفاظ میں یہ پیغام دیا ہے ہم آپ کو پہلے ان کا پیغام سناتے ہیں سی ایم کی پی کے ایک سمجھدار اور اچھے پاکستانی ہیں ان کو بھی اپنے فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے کہ وہ اسلامباد کی طرف رکھ کر رہے ہیں پھر میں کہوں گا پروٹیسٹ کرنا ان کا رائٹ ہے لیکن یہ چیز ان کو بھی زیب نہیں دیتی ہے چیپ منسٹر تو جہاں تک رہی بات کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرے گا کل اسلامباد میں اگر کوئی آئے گا پولیس نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے ہم نے اپنا پورا رینجمنٹ کیا ہوا ہے پھر اتنا ضرور ہے کہ کوئی شکوا نہ کریں نظرین محسن نفیقی اس پیغام کے بعد عمران خان کا بھی جیل سے ایک واضح طور پر پیغام آیا ہے نائی پنجوتا عمران خان سے جیل میں ملے ہیں جس کے بعد باہر آنے کے بعد انہوں نے واضح طور پر عمران خان کا پیغام سنایا ہے عمران خان کا پیغام ہے کہ ہر صورت میں کل ڈی چوک پہ پہنچنا ہے پوری قوم کو میسے دیا گیا کہ ڈی چوک پہ پہنچے اور وہاں پہ درنا ہوگا اور کسی بھی صورت میں ہم پیچھے نہیں اٹیں گے ابھی اڈیالہ جیل سے تھوڑی دیر پہلے ہم بائے رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کل کے اتجاج کی حوالے سے کافی دوست جو ہیں وہ فون کر رہے تھے کہ سنا ہے کوئی ملتوی ہو گیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو بالکل ایسی بات نہیں ہے جی کل انشاءاللہ تعالی برپور طریقے سے اتجاج ہوگا ڈی چوک میں ہم پہنچیں گے اور علی امین بھائی بھی پہنچیں گے پورے پاکستان کی عوام پہنچے گی اور انشاءاللہ تعالی اس پرامن اتجاج کو کامیاب کرے گی خان صاحب کا واضح حکم ہے کہ حقیقی ازادی کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے ہر صورت نکلنا ہے اور اس اتجاج کو کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ آپ آئیں گے نکلیں گے ڈی چوک پہنچیں گے اور ہم اپنا اتجاج اس فستائیت یہ جو آئینی ترمیم لے کر آنے کی کوشش کی جاری ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے اور ملک کے اندر رول آف راہ کے لیے آئین کے بالا دستی کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ کریں گے اور کامیاب اتجاج ہوگا بہت شکریہ علی مین گھنڈاپور کی سیچویشن یہ بن گئی کہ ایک طرف سے انہیں حکومت دمکی دے رہی ہے کہ آپ نہ آئیں اور دوسری جانب سے امار خان کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ نے ہر صورت میں جانا ہے یقیناً یہ سیچویشن علی مین گھنڈاپور کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے ڈی چوک کی جانب کوئی بڑے گا تو برپور طاقت سے جواب دیا جائے گا فیصل وارڈا نے بھی آج کانفرنس کی ہے پریس کانفرنس نے انہوں نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ کسی کو بھی ڈی چوک پہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اگر کوئی آیا تو طاقت کا استعمال کیا جائے گا یہ دو جانب سے دمکی حکومت کی طرف سے آ چکی ہیں حالات کس جانب جا رہے ہیں کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس ڈی چوک کے درنے کو روکا جا رہا ہے عمران خان کا یہ فیصل ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اب دیکھنا یہ کہ کل کیا صورتحال بنتی ہے اور کس طرح سے عوام کو روکنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں اور پاکستان طریق انصاف کل کے درنے میں کس طرح تک کامیاب ہو سکتی ہے مولانا فیر ایمان نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم کی جو ڈیٹیل جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان تفصیلات کی اوپر ہم حکومت کے ساتھ کسی بھی صورت میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے مولانا فیر ایمان نے کیا کہا ہم آپ کو ان کے گفتوں کو بھی سناتے ہیں حیرت ہے اس بات کر کے انہیں اس بات میں اجلت کس چیز کی اور اس میں کوئی امرجنسی مجھے نظر نہیں آ رہی ایک زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے ورنہ سنوال آئے گا تو آسمان زمین پر گرائے گا آسمان تو نہیں گرائے ایک ستارہ بھی نہیں گرائے تو اس طریقے سے لوگوں پر امرجنسی مصدر کر کے کہ انہیں وہاں جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی ممضوری دے دیں میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ اصول کے ساتھ نہیں تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے کہ کوئی سپورٹ کیا جائے اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہے مولانا فرمان کبھی بھی واضح موقف یہ کہ ہم حکومت کے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں بیٹھیں گے مولانا فرمان کیوں پر پاکستان تلکی انصاف مکمل طور پر ریلائے نہیں کر پا رہی چونکہ مولانا فرمان کی سیاست ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب مفاد کی بات آتی ہے تو اپنی کہی بات سے پھرنے میں بھی ان کو دیر نہیں لگتی لیکن اس وقت جو آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتی ہوئے کہا ہے اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیٹیل ہمارے سامنے آئی ہیں ان ڈیٹیلز کی بنیاد کی اوپر ہم حکومت کے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں بیٹھنا چاہتے ساتھ میں انہوں نے واضح پیغام یہ بھی دیا ہے کہ جو بھی کل میٹنگز ہو رہی ہیں کانفرنسز پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں پاکستان کی حکومت ان کے لئے کیپیبل نہیں ہے پاکستان کی حکومت جو ہے اس لیول پہ نہیں ہے چونکہ جائلی حکومت ہے کہ یہ کسی کے ساتھ جو ہے کسی بھی قسم کے مذاکرات کر سکے ڈیل کر سکے یا کوئی بھی پاکستان یا ریاست کے حق میں فیصلے کر سکے یہ بات بھی منابع فرمان نے آج کی پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہی ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں اس وقت اسلام باج کے اندر کیا کچھ ہونے جا رہا ہے کل کیا کچھ ہوگا درنے کو کس طرح سے روکا جائے گا کیا کل پھر سے نو مئی کی طرح کی کوئی سیچویشن سامنے آتی ہے حکومت کل کیا کرنے والی ہے اور اس کی جواب میں پاکستان ترک انصاف کے لیڈرشپ کا کارکنان کا رسپانس کیا ہوگا ان تمام معاملات کے بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے